اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کے ضروری آداب میں سے جیسے کہ دوسرا حصہ یہ ہے کہ انسان جب بھر میں داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ ضروری آداب کا پاسو لحاظ ایک انسان کو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے ان آداب میں سے یہ ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہو جائے کوشش یہ کرے کہ وہاں منکرات اور معصیت اور نافرمانیوں والے عمل گھر میں نہ ہوں جن میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے گھروں میں داخل ہوتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ اس گھر میں جس میں کتہ ہو یا پھر تصاویر ہوں یا پھر کچھ مورتیاں اگر گھر میں رکھی گئی ہوں ایسی صورت میں تصاویر ہوں یا پھر اسی طرح سے گانے بجانے موسیقی اگر گھر میں ہوتے ہیں تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت روڑ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں فرشتے اللہ کے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کتہ یا کوئی تصویر موجود ہو پھر اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت جس میں آپ نے وضاحت سے فرمایا کہ اس گھر میں اللہ کے فرشتے رحمت والے داخل نہیں ہوتے ہیں جن میں تصاویر ہوں یا مورتیاں اس میں موجود ہوں اللہ کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے ہیں ان حادیث کے مزید وضاحت کرتے ہوئے ابو حریر رضی اللہ عنہ یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ گھر اس میں رہنے والوں کے لئے کشادہ ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں وہاں سے شیعاتین بھاگ جاتے ہیں وہ گھر دراصل ایسا گھر ہے جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسی کی بالمقابل کہتے ہیں کہ وہ گھر جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جاتی ہو اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو ایسا گھر اس گھر میں رہنے والے افراد پر تنگ ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ کے فرشتے نہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور وہاں شیعاتین داخل ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح سے وہاں مختلف قسم کے آباد بلائیں اور پریشانیاں جنم لینے لگتی ہیں پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُلْجُلُمْ وَلَا جَرَسٌ وَلَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُقَّةً فِيهَا جَرَسٌ کہتے ہیں کہ اس گھر میں اللہ کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں جس میں گھنٹی ہو گھنٹی کی آواز آتی ہو اور پھر اس مسافر یا اس قوم کے ساتھ اللہ کے فرشتے ساتھ نہیں رہتے ہیں جن میں کہ گھنٹی کی آواز ہوتی ہو اس حدیث سے یہ معنی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا ساتھ ہونا یا داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکت لے کر نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے مومن بندوں کے حق میں استغفار کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں جہاں گھروں میں موسیقی ہو یا پھر گھنٹیاں بچتی ہو یہ آواز اللہ کے رحمت والے فرشتوں کو بلکل پسل نہیں ہے وہ لوگ وہ فرشتے انسان سے دور چلے جاتے ہیں پھر اسی طرح سے ایک اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھنٹی کو اس لیے بھی منع کیا کیونکہ آپ نے فرمائے الجرہ سمزہ میر الشیطان یہ گھنٹی کی آواز دراصل شیطان کی بانسوری ہے تو شیطان جس سے محضوظ ہوتا ہو ایسا عمل تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے فرشتوں کو فسد نہیں ہے اس لیے ایک ضروری عدب یہ ہے کہ ہم آج کل کے اعتبار سے گھروں پر کچھ دور بیل وغیرہ لگاتے ہیں اس میں بہت سارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ موسیقی ہوتی ہیں یا پھر گانوں کی آواز ہوتی ہیں انسان کو چاہیے کہ اس چیز سے اجتناب کریں بچیں اس لیے کہ ہم نے احادیث سنی معلوم ہوا کہ جہاں موسیقی ہو یا گھنٹی کی آواز بچتی ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں نازل نہیں ہوتے ہیں لہٰذا یا پھر کچھ آیات ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ گھر پر کوئی مہمان آ رہے ہیں اس لحاظ سے دور بیل کی سلسلے میں انسان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے پھر زینت کے لیے گھروں میں لوگ کچھ مورتیاں رکھتے ہیں یا کچھ تصاویر رکھتے ہیں اور بعض گھروں میں تو اپنے گھروں کے کچھ بزرگوں کی تصاویر رکھتے ہیں کسی عالم کی تصویر لگاتے ہیں یہ دراصل ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ حرام عمل ہیں اللہ تعالیٰ کوئی عمل پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت کے پرشتے وہاں نازل نہیں ہوتے ہیں اس لحاظ سے یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ غیر مسلمین کا عمل ہے یہ مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے اس لحاظ سے کہ یہ سنگین گناہ بھی ہیں مسلمانوں کو اس چیز سے